کرنتیوں کے نام پولوس پرید کی دوسری پتری نوہاں ادھیائے اس لیے بھیجا ہے کہ ہم نے جو گھمن تمہارے وشے میں دکھایا وہ اس بات میں ویرث نہ ٹھہرے پرنتو جیسا میں نے کہا ویسے ہی تم تیار ہو رہو ایسا نہ ہو کہ یدی کوئی مکی دنی میرے ساتھ آئے اور تمہیں تیار نہ پائے تو کیا جانے اس بھروسے کے کارن ہم یہ نہیں کہتے کہ تم لجت ہوں اس لیے میں نے بھائیوں سے یہ بنتی کرنا عوش سمجھا کہ وہ پہلے سے تمہارے پاس جائیں اور تمہاری ادارتہ کا پھل جس کے وشے میں پہلے سے وچن دیا گیا تھا تیار کر رکھیں کہ یہ دباؤ سے نہیں پرنتو ادارتہ کے پھل کی نائیں تیار ہو پرنتو بات تو یہ ہے کہ جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا بھی اور جو بہت بوتا ہے وہ بہت کاٹے گا ہر ایک جن جیسا من میں تھانے ویسا ہی دان کرے نہ کھڑکھڑ کے اور نہ دباؤ سے کیونکہ پرمیشور ہرشتے دینے والے سے پریم رکھتا ہے اور پرمیشور سب پرکار کا انگرہ تمہیں بہت آیت سے دے سکتا ہے جس سے ہر بات میں اور ہر سمیں سب کچھ جو تمہیں آوشک ہو تمہارے پاس رہے اور ہر ایک بھلے کام کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ ہو جیسا لکھا ہے اس نے بٹھرایا اس نے کنگالوں کو دان دیا اس کا دھرم صدا بنا رہے گا سو جو بونے والے کو بیج اور بھوجن کے لیے روٹی دیتا ہے وہ تمہیں بیج دے گا اور اسے پھلونت کرے گا اور تمہارے دھرم کے پھلوں کو بڑھائے گا کہ تمہارے بات میں سب پرکار کی ادارتہ کے لیے جو ہمارے دوارہ پرمیشور کا دھنوات کرواتی ہے دھنوان کیے جاؤ کیونکہ اس سیوہ کے پورا کرنے سے نہ کیول پوٹر لوگوں کی گھٹیا پوری ہوتی ہیں پرانتو لوگوں کی اور سے پرمیشور کا بہت دھنیواد ہوتا ہے کیونکہ اس سیوہ سے پرمان لے کر پرمیشور کی مہیمہ پرگٹ کرتے ہیں کہ تم پرمیشور کے سسمچار کو مان کر اس کے آدھین رہتے ہو اور ان کی اور سب کی سہائتہ کرنے میں ادارتہ پرگٹ کرتے رہتے ہو اور وہ تمہارے لیے پرارتنا کرتے ہیں اور اس لیے کہ تم پر پرمیشور کا بڑا ہی انگرہ ہے تمہاری لالسہ کرتے رہتے ہیں پرمیشور کو اس کے اس دان کے لیے جو ورنن سے بہار ہے دھنیواد ہو